بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ڈاک کا ڈالا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تو موسم کا جاننا بہت ضروری ہے اور آخر میں دریاؤں کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں دوسرا وٹس ایپ نے ایک نیا فیچر متعارف کروایا ہے اس میں آپ گندم کے ریٹس لکھیں گے تو وہ ڈیٹیل آ جائے گے آل ریڈی وہ گوگل پہ ہوتی ہے لیکن وہاں پر لوگوں کو جو تھوڑا کم پڑھے لکے ان کے لئے وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو اگر وٹس ایپ کے فیچر کو آپ اپ ڈیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ آر دس منٹ کی ویڈیو بنے گی ضرور دیکھئے گا اس میں بہت ساری انفرمیشن ہے آپ سب کے لئے خاص کر جو ذرا سے مسئلہ لوگ ہیں یا پھر آدھیگر جو لوگ ہیں جہاں کہیں رہتے ہیں کیونکہ موسم کا جاننا بھی تو سبھی کے لئے ضروری ہوتا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے میرا اس یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دوست عباب ہیں اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ان کا تہہ دل سے میں شکریہ دا کرتا ہوں اس شیئر کے ساتھ کہ قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے قدم قدم پہ بچھے ہیں گلاب پلکوں کے چلے بھی آؤ کہ ہم انتظار کرتے ہیں ایک اور شیئر کہ خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر بہار جن کے قدم کا تواف کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم گندم کی بات کر لیتے ہیں اور اس سے بھی پہلے ورس ایپ کے فیچر کی دیکھیں ورس ایپ میں میٹا آل کے نام سے ایک جو ہے فیچر مطارف کروایا گیا آپ اس کو ورس ایپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ کریں گے تو اس کے بعد پھر اوپر سے ایک لکھا آ جائے گا ایک سرکل بلو سرکل سا نظر آئے گا تو اس میں آپ لکھیں گے نا پاکستان ویٹ پرائس تو اس میں مکمل ڈیٹیل نکل آئے گی نیچے گوگل کا لنک آئے گا اور وہاں پہ آپ جائیں گے تو اس میں ساری ڈیٹیل مختلف غلہ منڈیوں کی آ جائے گی اور میں ایران تھا کہ چوک منڈا چوک سرور شہید ابھی تحصیل بنی ہے تو وہاں کی غلہ منڈی کا بھی ریٹ تھا اور بہت ساری غلہ منڈیوں کے ریٹ تھے جو کہ ایوریج جو ہے تین تیس سو سے لے کر تیس سو بھی کہیں تھا تین تیس سو سے لے کر چھتیس سو تک تھا جو اپر علاقے ہیں ان کی غلہ منڈیاں بھی کہیں ہیں تو ان کے ریٹ تھوڑا آپ تھے اور باقی جو ہے علاقہ جو جنوبی وستی پنجاب ان علاقے جات کی جو منڈیوں کے ریٹ تھا وہ تین تیس سو سے لے کر پین تیس سو چھتیس سو تک تھا تو آپ یہ سمجھ لیں اور ورسائپ پہ آپ جب جائیں گے تو یہ چیزیں مل جائیں گی اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں اور وہاں سے تو مطلب ایک سہولت سی آگئی ہے آپ سب کے لئے اور اس میں ابھی مجھے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو مجھے یاد آیا کہ شاید وہاں پہ کوئی وائس کا میسیج جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں تو وہ وائس کر کے شاید لکھنا ان کو نہ تو وائس ہے گوگل پہ تو ہے اب وٹسائپ پہ مجھے یاد نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ اس میں اگر وائس کرنے کا ہے جو انپر لوگ ہیں یا کم پڑے لکھیا تو ان کے لئے لکھنے کا مسئلہ تو وہ وائس میں بولنے تو شاید اس میں وہ آ جائے تو بہرحال یہ بھی ایک ہے دوسرا گندم کے جو ریڈز ہیں وہ یہی کہ اب جو ہے اس میں جو لوگ کہتے ہیں نا بے کو کریش کر کے دیکھیں منڈیوں کے ریڈز اچھی گندم کے موٹا دانا موٹیوں جیسا اس کا کافی ریڈ ہے چونتیس پینتیس چھتیس سو تک بکتی ہے لیپورچٹہ میں بھی کل تینتیس سو پینتالیس پچاس کے ایک ویڈیو بھائی ہے کسان فارمر ہے یوٹیوب پہ وہ بھی بتا رہا تھا اور دیگر منڈیوں کے ڈیٹیل ایک ویڈ اپنا اس پہ لکھی ہوئی ہے مکمل جس میں منڈیوں کے ریڈز آتے ہیں تو آپ ڈیٹ کرتے ہیں وہاں پر بھی یہ چیزیں تھیم اب جو علاقے میں افواہ پھیلائی جا رہی ہے مختلف علاقوں میں جیسے کہ کبیر والا کے مختلف علاقوں میں اٹھائی سو انتیس سو میں لے رہے ہیں اور کہا جارہ جی آپ ایک مہینے کا ٹائم دیں اور یہ ریٹ ہے وہ ریٹ ہے تو دیکھیں غلہ منڈیوں میں لے جانے کا خرچہ ہے وہاں پہ کمیشن بھی ہے اور یہاں سے لے جانا اور وہاں پہ مطلب ایک کیریج کا یا اٹھا کر لے جانے کا وہ بھی مسئلہ ہے جو مطلب اس کا خرچہ پڑتا ہے فیول ایڈیجاسمنٹ اور دیگر جو لے بار ہے اس کا بھی تو مطلب دو سو تو کم از کم وہ رکھیں گے اگر منڈی میں بتیس سو ہے تو تین ہزار علاقہ چلے گا چونتی سو ہے تو بتیس سو چلے گا تو اب وہاں پر منڈیوں میں اچھی خاصی پوزیشن ہے بہترین پوزیشن ہے لیکن علاقے میں جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے بٹو رہے ہیں اب ہے تو آٹھ دس دن اس کے بعد تو یہ گندم ختم ہو جائے گی اب یہ جو گندم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں کوئی گزشتہ تقریباً کافی دنوں سے سبز تھی تو یہاں پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب اس کو کٹا کیوں نہیں جا رہا کٹوایا کیوں نہیں جا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹس کا مسئلہ ہے دوسرا موسم کا تو میرے خیال میں ریٹس کو دیکھنے کے لیے یا بہران گندم کا یا کرائیسز کو دیکھنے کے لیے گندم کو کھڑی کرنا یہ کوئی اکل مندی نہیں دانش مندی نہیں ہے اس کو کٹوا کر آپ گھر میں رکھ لیں یہ اکل مندی آپ خدا نخواستہ جس طرح سے رات گئے اتنا طاقتور سپیل تھا اور پینیٹریٹ ہوا اور اس بارش برسائی اس نے خوب اور بہت سارا علاقوں میں نقصان بھی ہوا تو اگر یہاں پر بھی یا اللہ باری آ جاتی ہے اللہ نہ کرتا اللہ نہ کرے تو پھر کیا ہوتا تو سب سے بیسٹ وی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ گندم جس جس کی کھڑی ہے وہ کٹوا لے بھائی کھڑی کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس کا تو نقصان ہی ہے اور کل میں دیکھ رہا تھا بجلی کھڑکیاں مختل علاقوں میں وہاں پر اس کو آگ لگی ہوئی ہے بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہو میں مطلب پریشان ہو گیا کہ کس طرح لوگوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے تھریشر لگوانی تھی تھریشر کرنا تھو اور باقی اتنے بڑے پیمانے پر رات کو آگ لگی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہے بھائی آپ کے پاس ٹائم آپ اس کو کٹوا کر سٹور کر لیں اگر آپ آردت میں نہیں دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ تو ویسے نہیں لے رہی تو اگر آپ کہیں بھی نہیں بیشنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں تو رکھ سکتے ہیں یا تین ہزار باتی سو ریٹ میں آپ بیش سکتے ہیں تو کھڑی کرنے کا کوئی فیدہ نہیں اس میں بیسٹ وی یہ ہے کہ آپ کو کٹوا کر گھر رکھ لیں تو بہرحال اس کو بھی کٹوایا جائے گا اچھا اب موسم کے والے سے یہی کہہ اچھا آپ نے پریشان نہیں ہونا جو ریٹ تو ہے پریشانی تو ہے سب کو مطلعہ مطالی سو کہاں ریٹ ہے اٹھائی سو انتی سو ایک ہزار کا فرق ہے لیکن وہ جس طرح سے بیوپاری چال چل رہے ہیں اس سے آپ نے بچنا ہے منڈیوں کی ریٹ کو آپ نے ذہن میں درکھنا ہے اگر آپ کی اچھی گندوں میں کیونکہ گندوں میں دانہ ہرہ سا ہے آپ ہرہ کو کہتے ہیں کمزور ہے کیونکہ ہوا پڑی ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے اس وجہ سے تو اس کا تھوڑا ریٹ کا فرق ہے جو موٹے دانے ہیں بلکل فل ہیں تو اس کا ریٹ ہے چونتی سو پہنتی سو روپے ابھی بھی مختلف منڈیوں میں چوک منڈے میں بھی جو دیکھ رہا تھا چوک سرواز شہید وہاں پہ بھی چونتی سو پہنتی سو کے قریب میکسیمم ریٹ تھا باتی سو سے چونتی سو کے درمیان تو میرا یہ ایک بڑی ڈیٹیل ہے اچھا موسم کے والے سے مکمل ڈیٹیل میرے پاس ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں جو پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے یا جو پی ایم ڈی یا پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ نے بتایا تھا موسم کے والے سے وہی خبر تھی رات گئے مختلف علاقوں میں تینوں صبح میں بھرپور بارش ہوئے ہیں ازاد کشمیر گلگت بلتستان میں بھی اور آپ پر کے پی کے زہری کے پی کے بلوشتان کے علاقوں میں تو پھر ہی جالہ باری ہے بلوشتان میں تو بہت زیادہ بڑے پیوانے پر ہی جالہ باری ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد پنجاب میں بھی کے پی کے پی بھی ان علاقوں میں لیکن سندھ کے چندھے کے مقامات پر رات کو موسم عبرہ رود کا وہ میں ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن سندھے میں آج جو موسم ہے وہ بلکل خوش کرے گا گرد رود ہمائن سلیں گی اور باقی میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں رات کو بہت سارے علاقوں میں بارش ہوئے اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت سارا لوگوں کا نقصان ہوا یالہ باری ہوئی بہرحال اللہ کرم کرے گا اب آج اور کل بھی بارش کی پیش کوئی کی جاری ہے اچھا بلوچستان کے علاقے جو انہوں نے بتائیں ان میں کلات مستونگ سبی کولو لورالائی قلعہ صحف اللہ قلعہ عبداللہ شیرانی موسیٰ خلب نوش کی زیارت پشیر ہرنائی یوب بارخان نصیر آباد ان علاقوں میں فریش فلڈنگ ہو سکتی ہے اور پھر سے بارش آج بھی ہو سکتی ہے اور یالہ باری بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو پنجاب مری گلیات اسلامباد راولپنڈی اٹک چکوال جیلہ منڈی باہدین گجرات گجرہ وال آفصابات سیالکور ناروال لاہور اکارا کسور فیصل آباد ٹوبا ٹیک سنگ جنگ خوشاب میرہ غازی خان سرگودہ میاوالی پاک پتن بکر نور پر تال لیا ملتان کوٹ اددو ویاری لودرا خانے وال بہاول پر بہاول نگ وغیرہ جنوبی وسط شمال پیجاب یہ ساروں کی بات ہوئی ہوئی ان میں بھی موسم عبر علود رہے گا آج اور بارچ کا امکان ہے ابھی تو میرا کبیر والا میں اگر میں دو ایک ہوں تو موسم تقریبا مطلعہ صاف اس سائیڈ پر بادل ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا جس طرح سے انہوں نے بتایا اسی طرح سے لے آپ کو بتا رہا ہوں سندھ کی انہوں نے بات کی سکھر خیر پر جیک پر آج شمور شہید بین زیر آباد ان علاقوں میں رات کو موسم عبر علود رہے عبر علود تھا اور کہیں بارش بھی ہوئی لیکن آج زیادہ ترہ علاقوں وزیرستان باجور محمد خیبر پشاور چار سدہ سوابی مردان چترال آدیر سوات شانگلہ اپتاباد مانسیر آریپور بنیر مالکانڈ میں توفانی بارش کا امکان یالہ باری بھی ہو سکتی اور خاص کر جو ٹوریسٹ سیاہ ہیں وہ ان شمالی علاقات جات میں نہ جائیں لیڈ سلائیڈنگ بھی ہو سکتی اور جو باقی تمام علاقوں میں نے بات کر دیا دیکھیں اس دفعہ جو لوگ پوچھ رہے تھے وہ اللہ کے کام ہیں انسان کے باس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن پیش گوئی کی جا سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی سچ بھی ہو سکتی کلائیمنٹ چینج ہے چائنہ میں بھی بہت زیادہ بارش ہوئی ہے سلاب کسی صورتح رہی ہے اور دبائی میں عرب امارات مختلف ریاستوں میں جس طرح سے پچھتر سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے تو کہا جا رہا ہے کلائیمنٹ چینج یا محولیات تبدیلی کی وجہ سے یہاں پر بھی بارشوں کا ڈیٹا آخر میں دربیلہ ڈیم کا جو لیول ہے چودہ سون چاس فیڈ مگلہ ڈیم کا گیارہ سو تنتالیس فیڈ اور تیزی سے دونوں مین ڈیم جو تیزی سے بھر رہے ہیں دریائے ستلوج میں گنڈا سنگ والا پر سلیمانی کی سلیمانی سلیمانی سو اکاسی کیو سک قادراباد پر ستائیس سو انچاس کیو سک ترمو براج پر ترپن سو اڈس اور پنجنگ پر چھہزار ایک سو دو کیو سک ادریائے جیلہ میں منگلہ ڈیم سے جو اخراج کیو سک رسول پر اخراج نہیں ہو رہا سکردو پر سو پی بریج پر چودہ تین ساس سو اسی سک انیس ہزار آٹ سو چالیس کوٹری پر تین سو بیس کیو سک تو ناظرین یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا بہت شکریہ تازہ ترین تو نہیں مطلب رات گیا تھا تازہ ترین بیارہ بارہ بجی آت چوبیس گھنٹوں کے بعد اپ ڈیٹ کرتے نا تو جب فلان اللہ آپ کو اپنی عفظ مان رکھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ